سکینہ کہ جو چیفنس آتے چنوں گے وہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا سر خوش ہے وہ کافی آفکر نہ کیجئے مجھے اس کی فکر نہیں تماملی ہے تم تو خوش ہونا سی سر خوش ہوں میں بھی ظاہر ہوں احساس ہے مجھے کہ اپنی غلص کے لئے میں تمہیں ازمائش کی بھٹی میں جھنگ دیا ارے نینی سر ایسی کوئی بات نہیں ہے شرمندہ کر رہے آپ مجھے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے ایسا ہے کہ تمہیں اسے اپنی انا کا مسئلہ نہیں ملا ہوگا صبر و تعامل کے ساتھ چند لوگ گزار لو پھر دیکھنا وہ تمہاری محبت اور خلوص کے آگے مہم ہو جائے گی دل کی بری نہیں ہے وہ مسئلات کچھ ایسے ہو گئے کہ جی سر میں سمجھ سکتا ہوں بری تو مجھے سر سر کیا کہتے رہتے ہو جب میں بیٹا مان لیا ہے مجھے خوشی ہوگی تم مجھے پاپا کا ہوئے گا چی پاپا تینکیو آج میں بہت خوش ہوں اپنی بیٹی کو بھی ہمیشہ کیلئے کھونے سے بچ گیا اور تم جیسا بیٹا بھی مل گیا ہوئے بس مجھے اب اس دن کا انتظار ہے جب میں تم دنوں کو ایک ساتھ ہستا مسکراتا دیکھوں گا جی سر خدا حافظ خدا حافظ تو پھر اٹھا لائیے سب کچھ بلکہ تو روز روز یہاں آتی ہی کیوں ہے تو کیا اس حالت میں میں آپ کو اکیلا چھوڑ دوں سکینہ میرے تری شادی اس لیے کی تھی کہ تم مجھے اور اس کوٹھے دونوں کو چھوڑ دے میرا اس دنیا میں ایک ہی رشتہ ہے آپ فاروق ہی تیرا سب کچھ ہے اب مرشتہ نہیں حوالہ ہے بحث مت کر سکینہ میں تیرے بھلے کیلئے کہتی ہوں بیٹا فاروق جیسے مردوں کو پلٹتے ہوئے دیر نہیں لگتی تجھے دیکھتے ہی شادی سے فورا انکار کرنے والا دو دن بعد اس سے شادی کے لیے مرے جا رہا تھا اگر اس کا دماغ پھر سے پلٹ گیا تو تو کیا اپنے گھر اور اپنے زمگی سے مجھے نکال دیں گے میری بیٹھی اپنا گھر بسانے کی کوشش کر آپ میری ذمہ داری ہے خالہ میرا اللہ مالک ہے تو کیا وہی اللہ میرا مالک نہیں ہے سکینہ تو ایک عزتدار شخص کی بیوی ہے تیرا یوں اس بدنام محلے میں آنا جانا ٹھیک نہیں ہے اس لئے کہہ رہی ہوں کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں میرے حالات اجازت نہیں دیتے اور فاروق سے کچھ مانگ کر میں احسان نہیں لینا چاہتی اس کا ماں بن کے تجھے رخصت کیا تھا بدلے میں کچھ لے کر اب میں آئیکہ نہیں بننا چاہتی ہم یہاں ہوتیل کے کمرے میں یوں بندوں کے بیٹھنے تو ہی ہے تو ہم یہاں آئی کیوں ہیں ہم اسے شادی کر لیا اتنا کافی ہے پچھا نہیں میں نے پاپا کی بات ماننے ہی کیوں تمہارے ساتھ یہاں آنے پر چلو اگر تم نے بغیر سوچے سمجھے ان کی بات مان بھی لی تو اچھا ہی کیا ہے اگر تمہاری اس بات سے ان کو خوشی ملتی ہے تو اس میں کیا مزاقہ ہے دیکھو نشیو تمہارے فادر ہیں انہوں نے ساری زندگی تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے اگر تمہاری کسی بات سے انہیں خوشی ملتی ہے تو تم پاپا کے لیے مجھ سے زیادہ فکر مند ہو کر ثابتیا کرنا چاہتے ہو کہ میں ایک بری بیٹی اور تم ایک اچھے انسان یا دماد ہو نشیو اگر میں اچھا بننا چاہتا ہوں خود کو اچھا ثابت کرنا چاہتا ہوں تو اس میں کیا برائی ہے تمہاری یہ باتیں تمہارے بارے میں میری رائے کبھی تبدیل نہیں کر سکتی تو پھر کس طرح کر سکتی نہیں بتاؤ مجھے میں واقعی اپنے بارے میں تمہاری رائے تبدیل کرنا چاہتا ہوں تمہاری بھی اور سنو جی ایک ڈرنک تو بنا دو یار دس منٹ تک بنا دوں ابھی میں وزو میں ہوں نجیس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتی اچھا تم جوب کرنا چاہتی نا جی تو کل سے میرا اوفیس جوئن کر لو واقعی مجھے ایک اٹریکٹیو سمارٹ اور ینگ پی اے کی ضرورت ہے میرشی پلیز اٹھو اور اٹھ کے کھانا کھانا کھانے سے کیسی ناراضگی بھائی اور بھوکا رہے کہ تم کیا ثابت کرنا چاہتی میں ثابت یہ کرنا چاہتی ہوں کہ تم جیسے انسان کو میرے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کے کھانا کھانے کا حق نہیں ہے کیونکہ تم اس کابل ہی نہیں ہے بس یہ تنی سی بات یہ تو مجھے پہلے کہہ دیتی کوئی اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے خیر میں چلے جاتا ہوں تم اپنی لی کھان آرڈ کر لو بھوکا رہنے سے کچھ نہیں ہوگا بھوک تو تم میری اڑائی چکے ہو نشی تم مجھے بلا وجہ بلیم کر رہی ہو تو اور کس کو بلیم کروں ایک تم ہی ہو جس نے میری زندگی میں زہر گھول دیا ہے نہیں نشی میں نے ہمیشہ تمہاری زندگی میں اٹھاس گھولنے کی کوشش کی ہے مجھے تمہاری کسی ایکسپینیشن کی ضرورت نہیں ہے دیکھو نشی میں تم سے چلے جاؤ لیو می ایلون اوکے کھانا اولو کر لے یہ کیا ہے یہ سیمپل ایڈریس کا کل سے تم آفیس جوئن کر رہی ہو بازار سے اور ایسے لے آنا کیا یہ آپ کی آفیس کا ڈریس کورڈ ہے نہیں یہ میری پرسنل سیکریٹری کا ڈریس ہے پتہ ہے جب وہ یہ ڈریس پہنکے میرے شانہ پشانہ پروفیشنل میٹنگز میں جائے گی تو سامنے والی پارٹی پر اچھا امپریشن پڑھے گا مجھے تو لگا تھا کہ آپ اپنے بزنس میں ہیلپ اور میری خواہش پوری کرنے کے لیے مجھے اپنی کمپنی میں پوچھ دے رہے ہیں مگر آپ تو مجھے موڈل بنا کر دوسروں کے سامنے امپریشن ڈالنے کے لیے اس کرنا چاہتے ہیں یہ میری مرضی ہے کہ میں اپنی کونسی چیز کو کیسے استعمال کرتا ہوں چیز سکینہ 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 نشیک اس ہنیمون سے زیادہ ساک سزا پاپا مجھے نہیں دے سکتے تھے اب میں نے کیا کیا میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں اور تمہاری یہی کوشش تو مجھے خوش نہیں ہونے دیتی پاسو جانور کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو پاپا کے ایک وفادار ملازم بننے کی کوشش کرتے ہو نفرت ہے مجھے ایسے موڈل نماز شوہر سے اور یہ کیسا ہنیمون ہے اور کیسی شوپنگ جو میں اپنے پاپا کے دیئے وے کاٹ سکر رہی ہوں تمہاری اتنی اوقات ہی کہاں کہ تم مجھے خوش رکھ سکو اوقات نہیں یہ تو کیا ہو کوشش تو کر رہا ہوں نا میں کون سی کوشش تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے قابل بنانے کے لئے تمہیں کپڑے خرید کے دینے پڑتے ہیں اور تم بغیرتوں کی طرح فخر سے پہن لیتے ہو نشی تمہیں یہ بغیرتی لگتی ہوگی لیکن میں تمہارے دیئے وے کپڑوں کو تحفہ سمجھ کے پہنگتا ہوں تم چاہے کچھ بھی کر لو تم میرے لیے وہ ہی رہو گے ایک نوکر اور ایک نوکر اور شوہر میں فرق ہوتا ہے تو پھر تم ہی بتا دو کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تم جو کہو گی جیسا کہو گی میں کرنے کے لئے تیار ہوں کیا کرلو گے تم ڈینر کے لئے جاؤ تو میں بل دوں شاپنگ کے لئے جاؤ تو میں کارٹ دوں اس ہوتل کا بل ٹیک سب پاپا نے گفٹ کیا نہیں ہارون سفدر نہیں پاپا نے مجھے تمہارے حوالے نہیں کیا بلکہ تمہیں میرے گلے ڈال دیا ہے لیکن تمہاری مرضی سے نشی اگر تم چاہتی تو تم انکار بھی کر سکتی تھی وہ سچویشن ہی کچھ ایسی تھی پاپا نے میرے ویک ہونے پہ مجھے کارٹ کی طرح یوز کی ہے منہوس لمحہ تھا وہ میری زندگی کا لیو می ایلون مجھے کارٹ کی طرح یوز کی ہے سکینہ تمہاری نفرت میں مجھے اتنا بہادر یا پھر بے حص بنا دیا ہے کہ اب کسی اور کی نفرت مجھے نفرت محسوس ہی نہیں ہوتی میں نے تمہارے ساتھ چکی ہے اس کے بدلے میں تم نے تو میرے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں قدرت کو بھی یہ نائنصافی ٹھیک نہیں لگی اسی لیے اسی لیے اس نے میری مستقل زلد کا سامان نشی کی صورت میں بنا دیا موسیقی 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 حارون موسیقی کہ تم خود مجھ سے پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرو گے میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تمہیں اپنے ساتھ چلنے کے قابل بنانے کے لئے تمہیں کپڑے خرید کے دینے پڑتے ہیں اور تم بغیرتوں کی طرح فخر سے پہن لیتے ہو پالتو جانور کی طرح میرے آگے پیچھے گھومتے رہتے ہو پاپا کے ایک وفادار ملازم بننے کی کوشش کرتے ہو نفرت ہے مجھے ایسے موڈل نماز شوہر سے اور یہ کیسا ہنیمون ہے اور کیسی شوپنگ جو میں اپنے پاپا کے دیئے وے کاٹ سکر رہی ہوں تمہاری اتنی اوقاتی کہاں کہ تم مجھے خوش رکھ سکو ڈینر کے لئے جاؤ تو میں بل دوں شوپنگ کے لئے جاؤ تو میں کاٹ دوں اس ہوتل کا بل ٹیک سب پاپا نے گفٹ کیا نہیں حرون سفدر نہیں پاپا نے مجھے تمہارے حوالے نہیں کیا بلکہ تمہیں میرے گلے ڈال دیا ہے تم چاہے کچھ بھی کر لو تم میرے لئے وہی رہو گے ایک نوکر اور ایک نوکر اور شوہر میں فرق ہوتا ہے موسیقی 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 اب آپ کو یہاں سے جانے پہ کیا اعتراض ہے زد نہ کر سکینہ بس کریں نا خالہ میں نے صرف اور صرف آپ ہی کے لئے اتنی مشکل سے فاروق کو منایا ہے اور یہ جو بھی میں صرف آپ ہی کے لئے کر رہی ہوں وہ شاپ کیوں انجذبات کی قدر ہے کہ آپ اپنے دماد سے کوئی احسان نہیں لینا چاہتی ہیں مگر میں خود نہیں چاہتی کہ تو اپنے آپ کو کسی مسیبت میں ڈالیں کسی مسیبت میں تو تجھے نصیحت کرنا چاہتی تھی کہ تو فاروق کا دل گھر میں لگا اور تو خود ہی گھر سے نکل گئی کہیں اور نہیں گئی انہی کے توفز جانا ہے مجھے دیکھ سکینہ فاروق بہت ٹیڑا مرد ہے میں نے اپنے پوری زندگی کے تجربے میں اسی عجیب و غریب نفسیات والا مرد نہیں دیکھا بھتانی سارے عجیب و غریب اور ٹیڑے کردار صرف میری ہی زندگی میں کیوں آتے ہیں اسے سنبھالنے کے لیے خاص قسم کی حکمت عملی اپنانے کی ضرورت تھی خالہ مجھائے کتنا ہی ٹیڑا یہ عجیب و غریب کیوں نہ ہو ہے تو آخر انسان نہ اور انسانوں کے دل حکمت عملی سے نہیں خلوص سے جیتے جاتے ہیں جب اسے پتا چلے گا کہ میں نے صرف اس کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو اتنا بدلا ہے تو وہ مجھ سے خوش ہوگا اور وہ مجھ سے خوش ہوگا تو میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا ہے نا خالہ آپ کہتی تھی نا ہاں ضرور وہ دوڑ تکے کا انسان مجھے ہزار روپے کا نوٹ دے رہا تھا اتنی انسلٹ اتنی توہین اچھا ہوتا کہ میں اس کے مو پہ مار دیتی بلکہ مجھے اس کے سر پہ کوئی بھڑا سا گملا مار دینا چاہیے تھا اچھا نشی ریلاکس جس لیویٹ دیکھو اس نے تمہیں بھاوی سمجھ کے سرامی دی تھی بے وکوف ہے پیچارہ سادہ انسان ہے اسے احساس نہیں ہوا ہوگا تو ہیل ویدھ اس سادگی نہ آج تم جیسا انسان ایزا ہزبن میرے ساتھ ہوتا اور نہ کوئی تمہارا دوست اس طرح کی چیپ حرکت کرنے کی جرت رکھتا اچھا بابا تم بعد میں غصہ نکال لی نا تمہیں بہت سے موقعیں ملیں گی پھلا تم ایک کام کرو تم اپنے پاپا کو کال کرو جب سے ہم لوگ یہاں پہ ہیں تم نے ایک بھی کال نہیں کی انہیں تم ہو نا انہیں روس فون کرنے کے لیے پاپا کے چمچے آپ نے میری بیبسی اور مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے آپ کو تو بس اپنے لیے ایک روبورٹ دامات چاہیے تھا یہ میری جوب کا حصہ ہے یا ایک شوہر کے احکام جو بیوی کی حیثیت سے ماننا مجھ پر واجب ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم یہ محبت یا خلوص پانے کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں موسیقی